سو پریویس اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ داجی وین کو سٹیپ کر دیتا ہے پھر اس کے فیس پر کوئی بھی ایموشن نہیں ہوتا یہاں پر داجی بہت زیادہ ایول بن گیا تھا اور اسے جس گوڑ ایمپیر سے بدلا لینا تھا اور اس کے لیے وہ کسی کو بھی راستے سے ہٹا سکتا تھا اب گوڑ ایمپیر بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ داجی کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اس لیے وہ رویل ڈاکٹر کو آڈر دیتا ہے کہ وہ داجی کو زبردستی پکڑ کر اس کے پاس لے آئے پھر رویل ڈاکٹر داجی کی نیک پر اپنی سوٹ رکھ دیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے فورس کرتا ہے اور اسے وون کرتا ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گا تو وہ اسے مار ڈالے گا داجی رویل ڈاکٹر پر ہسنے لگتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ اسے کیا لگتا ہے کہ وہ اسے فورس کر سکتا ہے کچھ بھی کرنے کے لیے اور وہ گوڈ امپیر کے پاس ضرور جائے گا بھر اپنی مرضی سے رویل ڈاکٹر کو داجی پر بہت زیادہ گستان لگتا ہے بھر اسے گوڈ امپیر کے آڈرز کو ماننا تھا اس لیے وہ داجی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے اب جیسے ہی رویل ڈاکٹر داجی کو وہاں سے لے جا رہا تھا ان کے سامنے کوئی آ جاتا ہے جو کہ انہیں جانے سے روک دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیکنڈ پرنس تھا جو کہ رویل ڈاکٹر کو بولتا ہے کہ اب وہ کنگ بن چکا ہے اور اس کے آڈر کے بنا کوئی بھی داجی کو یہاں سے نہیں لے جا سکتا اس لیے وہ رویل ڈاکٹر کو آڈر دیتا ہے کہ وہ داجی کا ہاتھ چھوڑ دے اس بات پر رویل ڈاکٹر کو بہت زیادہ گستان لگتا ہے اس نے ہی سیکنڈ پرنس کے فاتر یعنی کہ کنگ کیوزنگ کو راستے میں مار ڈالا تھا تاکہ سیکنڈ پرنس کو لگے کہ وین نے اس کے فاتر کو مارا ہے اور کنگ بننے کے بعد وہ وین کو راستے سے ہٹا دے پر جس سیکنڈ پرنس کو اس نے خود کنگ بنایا تھا آج وہ ہی اسے نیچہ دکھا رہا ہے اس سے پہلے کہ رویل ڈاکٹر کچھ بھی بول پاتا داجی خود ہی سیکنڈ پرنس کے پاس جانے لگتا ہے جس سے کہ رویل ڈاکٹر کو بہت بڑا شوق لگتا ہے پہلے تھا رویل ڈاکٹر کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آکر سیکنڈ پرنس کو کیا ہو گیا ہے اور وہ ریالائز کرتا ہے کہ داجی کی بیوٹی نے سیکنڈ پرنس کو پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے داجی رویل ڈاکٹر کی طرف ایک سمائل پاس کرتا ہے جس سے کہ وہ ایک طرح سے رویل ڈاکٹر پر ٹونٹ کر رہا تھا کہ وہ اس کے ہاتھ نہیں آنے والا اور وہی ہوگا جو وہ چاہے گا اب سیکنڈ پرنس داجی سے پوچھتا ہے کہ آپ انہیں کیا کرنا چاہیے جس پہ داجی بولتا ہے کہ اس نے وین کو مار ڈال ہے سو اب انہیں شان ڈائنسٹری کو پوری طرح سے ڈسٹرائی کرنا ہے سو اب کیوزنگ دیشی وار جی چاہتا ہے اور وہ لوگ شان ڈائنسٹری کے ڈریکن نرجی وین پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں یہ سب کچھ سیکنڈ پرنس نہیں بلکہ داجی کروا رہا تھا دوسری طرح ہم لوگ ایک انجڈ پرسن کو دیکھتے ہیں جو کہ وہاں سے نکلنے کے لیے سٹرگل کر رہا ہوتا ہے وہ پرسن کوئی اور نہیں بلکہ وین تھا جو ابھی زندہ تھا اور اویسلی اسے داجی پر بہت زیادہ گصہ آ رہا تھا بیسے کے لیے اگر داجی چاہتا تو وین کو مار سکتا تھا بڑھ وہ وین کو مارنا نہیں بلکہ انجڈ کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے ٹائم مل جائے اپنے پلین پر کام کرنے کے لیے اور وین سکائے میں ایک فلیر نوٹس کرتا ہے جس سے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ یونیور سٹھوئے ٹائم میں دیسٹرائے ہو جائے گی سو اب اسے داجی کو ڈونڈ کر اسے ساتھ لے کر یہاں سے نکلنا ہوگا بگرز وہ داجی کو یہاں پر مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا ویول نو کہ داجی نے جو کچھ وین کے ساتھ کیا وہ غلط تھا وین ابھی بھی داجی سے اتنا ہی پیار کرتا تھا دوسرے طرح ہم لوگ سیکنڈ پرنس کو دیکھتے ہیں جس سے داجی کے لیے ایک اچھا سا روم ریڈی کروایا ہوتا ہے اوفیسلی سیکنڈ پرنس داجی کو اپنی کوین بنانا چاہتا تھا بڑا ہم سب جانتے ہیں کہ داجی کو کوین بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے سو اب داجی سیکنڈ پرنس کو سیڈیوز کرنے لگتا ہے اور سیکنڈ پرنس آسانی سے داجی کے اس ٹرپ میں بھس جاتا ہے اب داجی سیکنڈ پرنس کو اپنے چمبر میں لے جاتا ہے جس سے کہ سیکنڈ پرنس کے مند میں لڑو پوٹنے لگتے ہیں اب سیکنڈ پرنس بلش کرنے لگتا ہے بکرس داجی اسے کس کر رہا تھا ایسا سیکنڈ پرنس کو لگتا ہے پر ریالٹی میں داجی اس کی انرجی ایبزورپ کر رہا ہوتا ہے سو اس سے پہلے کہ سیکنڈ پرنس کچھ بھی سمجھ باتا داجی اس کی سائی انرجی ایبزورپ کر لیتا ہے اور سیکنڈ پرنس وہی پر مارا جاتا ہے گوڈ امپیر اور اس کے کمپینین یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتے ہیں اس لئے اس کے کمپینین اسے ایڈوائز کرتے ہیں کہ اسے جل سے جل داجی کو مار دینا چاہیے بکرس داجی بہت ہی جل بہت زیادہ پاپفل بن جائے گا گوڈ امپیر اس بات پر ریاکٹ نہیں کرتا بکرس وہ جانتا تھا کہ اسے داجی کے پاس جانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے بکرس داجی خود چل کر اس کے پاس آئے گا اب داجی کے چمبر سے ایک سوڈ نکلتی ہے جو کہ بہت ہی سپیڈ کے ساتھ گوڈ امپیر کے شورڈر کو انجرٹ کر کے اسی سپیڈ کے ساتھ داجی کے پاس واپس چلی جاتی ہے گوڈ امپیر بہت زیادہ احیران تھا بکرس اس سوڈ نے نہ صرف اسے انجرٹ کیا تھا بلکہ اس کی انرجی کو بھی ایبزوب کیا تھا یعنی گوڈ کو تب ہی مارا جا سکتا ہے جب اس کی انرجی پوری طرح سے ختم ہو جائے اب داجی اسی سوڈ کے ساتھ اپنے چمبر سے نکلتا ہے یعنی اس سوڈ کا نام سیڈ آف ٹیرر تھا یعنی یہ کوئی معمولی سوڈ نہیں تھی داجی گوڈ امپیر کو بتاتا ہے کہ اس سے تیس سالوں کی پریننگ کے ساتھ دونوں کینگڈمز کو ڈسٹرائ کر دیا ہے تاکہ وہ ان دونوں کی انرجی وین پر قبضہ کر سکے گوڈ کے کمپینین داجی کے ہاتھ میں سوڈ آف ٹیرر دے کر ڈر جاتے ہیں اس لئے وہ گوڈ کو داجی کو مارنے کے لئے بولتے ہیں پر گوڈ نے روک دیتا ہے اب داجی اپنے چمبر سے باہر آتا ہے اور وہ گوڈ امپیر کو بتاتا ہے کہ اس سے دونوں کینگڈم کی انرجی سورس کو ملا کر یہ سوڈ بنائی ہے تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے اسے مار سکے اور اپنا بدلہ لے سکے اب سوڈ آف ٹیرر ایک ایسی سوڈ تھی جسے کہ گوڈ کو بھی کل کیا جا سکتا تھا بکہ یہ سوڈ نہ صرف گوڈ کی باڈی بلکہ انرجی کو بھی ڈیمج کرتی تھی اب داجی سوڈ آف ٹیرر سے گوڈ امپیر پر اٹیک کرتا ہے اور گوڈ امپیر اپنی سوڈ سے اس اٹیک کو روکنے کی کچھ کرتا ہے اور دونوں میں فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے گوڈ امپیر داجی سے بولتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ داجی اس سے نفرت کرتا ہے بہت وہ داجی سے بلکل بھی نفرت نہیں کرتا اور اگر داجی چاہے تو وہ پھر سے اس کے پاس آ سکتا ہے اور وہ داجی سے پرومیس کرتا ہے کہ وہ داجی کو پھر سے ہر لن نہیں کرے گا اور وہ دونوں مل کر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں اس بات سے داجی کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ گورڈ ایمپیر کو بولتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ شیملیس کیسے ہو سکتا ہے پہلے اس نے اس کے پوری فیملی کو کرکل کیا اور اس کے بعد اس نے اسے دھوکہ دے کر اس کے جیڈن کو چڑھایا اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسے معاف کر دے گا تو ایسا نہیں ہونے والا تاجی گورڈ ایمپیر کو بتاتا ہے کہ اس نے اس سے بدلہ لینے کیلئے کیا کچھ نہیں کیا اس نے بھیک ہونے کا ناٹک کیا تاکہ وین اسے پکڑ لے اور روائل پیلس لے جائے اور اس کے بعد اس نے دونوں کینگڈم کے درمیان فائٹ کرائی اور اپنی ایول سورڈ کو یوز کرتے ہو اس نے سب کو اپنے راستے سے ہٹا دیا اور اس نے اتنے زیادہ انڈوستن لوگوں کی جان لی جس پکاز وہ گورڈ ایمپیر سے بدلہ لینے چاہتا تھا سو اگر گورڈ ایمپیر کو یہ لگتا ہے کہ وہ اسے معاف کر دے گا تو ایسا نہیں ہونے والا یہ بول کر تاجی اپنی سورڈ سے گورڈ ایمپیر کی جسپ اٹھائی کر دیتا ہے جس سے کہ گورڈ ایمپیر نہ صرف انجور ہوتا ہے بلکہ اس کی انرجی بھی باہر آنے لگتی ہے یہ دیکھ کہ دا جی بہت زیادہ خوش تھا بکہ اسے لگنے لگا تھا کہ وہ گورڈ ایمپیر کو مار ڈالے گا پر اس کی خوشی گائب ہو جاتی ہے جب گورڈ ایمپیر اس پر زور سے ہسنے لگتا ہے اب گورڈ ایمپیر ٹرانسفارم ہونے لگتا ہے اور دا جی کو بولتا ہے کہ دا جی اتنا زیادہ بیوکوف کیسے ہو سکتا ہے بکہ اس کیا دا جی کو ابھی بھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس سے فائٹ کر رہا ہے دیکھ دیکھتے گورڈ ایمپیر پوری طرح سے وین میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے اور وہ دا جی کو بولتا ہے کہ اب وہ اس کا لور بن چکا ہے سب دا جی چاہے تو اسے مار سکتا ہے یہ سب کچھ دیکھے دا جی گستے سے لال ہو جاتا ہے اورan ہونی گورڈ ایم پیر کو بولتا ہے کہ اتنا غرطیا کیسے ہو سکتا ہے گورڈ ایمپیر ہستے ہوئے دا جی کا مزاگ راتے ہوئے بولتا ہے کہ کیا ابھی بھی دا جی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں اور وین میں کیا کنیکشن ہے اب گورڈ ایمپیر اپنی چیز سے اس قادے کو نکالتا ہے دا جی کو آج دا جی کو بلکل ویسے ہی ٹریٹ کرے گا جیسے وین اسے ٹریٹ کرتا ہے اور دا جی بھی اسے اپنا لور مان سکتا ہے یہ سنگا دا جی کو بہت بہت شوق لگتا ہے بکر یہ وہی انرجی تھی جو اس نے وین کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتے ہوئے فیل کی تھی پر اسے یہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اگر دو پرسن کی انرجی سیم کیسے ہو سکتی ہے اب گوڈ امپیر دا جی کو کس کرتا ہے ان کس کرتے تھا وہ دونوں انرجی کسینج کرتے ہیں جس سے کہ دا جی کی بوڈی اور بھی زیادہ ایکسائیڈ ہو جاتی ہے اب کس کرتے تھا ہم دا جی اپنے آپ کو سمجھانے لگتا ہے کہ یہ پرسن وین نہیں ہے اس لئے اسے اپنی بوڈی کو کنٹرول کرنا چاہیے پر اس کی بوڈی اس کے کنٹرول میں نہیں تھی گوڈ امپیر یلو آئی سے میں نے وین کی آئی سے دا جی کو سٹر کرنے لگتا ہے ان ساتھ ہی وہ دا جی کی بوڈی کو پریس کر رہا تھا جس سے کہ دا جی کی بوڈی اور بھی زیادہ ویک ہو جاتی ہے دا جی کی بوڈی اتنی زیادہ ویک ہو جاتی ہے کر لیتے ہیں تاکہ کوئی پرسن انہیں باہر سے نہ دیکھ پائے اب گوڈ امپیر دا جی کو انڈریس کرنے لگتا ہے انہوں سے بولتا ہے کہ آج وہ اسے بتائے گا کہ اس میں اور وین میں کیا کنیکشن ہے دا جی بلکل موشن لیس ہو کے بیٹ پر پڑا تھا از ایف اس کی بوڈی بلکل بھی موف نہیں کر رہی تھی جس پہ گوڈ امپیر ہے ہستے ہوئے دا جی کو بولتا ہے کہ وین اس کا ہارٹ ہے اس ان کے دا جی کے ہوش ہو جاتے ہیں نے جنم لیا تھا جو کہ وین تھا وین کے پاس اس کا ہارٹ ہے وین دا جی سے جس اس لیے پیار کرتا ہے بکرز وین کی جنم لینے سے پہلے وہ دا جی سے پیار کرتا تھا اس کے یہ سارے موشن وین میں ٹرانسور ہو گئے بکرز وین کے پاس اس کا ہارٹ ہے اس پاس سے دا جی کو بہت زیادہ پورا لگتا ہے گوڈ امپیر دا جی کو بولتا ہے کہ اگر وہ اسے مارنا چاہتا ہے تو پہلے اسے وین کو مارنا ہوگا یہ بولتا ہے گوڈ امپیر دا جی کو اور بھی زیادہ مولیسٹ کرنے لگتا ہے یہاں پر یہ چپٹر این ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ چپٹر اچھا لگا تو ایک لائک ضرور کرنا اور نیکس اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دینا سو اپنیل نیکس چپٹر ٹیک کیر اور گوڈ بائی